میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو کہانی بتانے جا رہا ہوں وہ خاص طور سے دامپت جیون کے لیے بہت ادھک مہت رکھتی ہے ایک اجنبی انسان کی بات ہے کسی بات پر پتنی سے چک چک ہو گئی وہ بڑھ بڑھاتے گھر سے واہر نکلا سونچا کبھی اس لڑاکو عورت سے بات نہیں کروں گا پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے جب دیکھو جھگڑا سکن سے رہنے نہیں دیتی ندی کے چائے کے اسٹال پر پہنچ کر چائے آڈر کی اور سامنے رکھ کے اسٹول پر بیٹھ گیا اس نے گردن گھما کر دیکھا تو پیچھے کے اسٹول پر بیٹھے ایک بجرگ اس سے مخاطب تھے آپ بھی تو اتنی سردی اور اس عمر میں باہر ہیں باوہ بجرگ نے مسکرا کر کہا میں نپٹ اکیلا نہ کوئی گرستی نہ ساتھی تم تو شادی صدا لگتے ہو بیٹا پتنی گھر میں جینے نہیں دیتی بابا ہر سمیں چک چک باہر نہ بھٹکوں تو کیا کروں جندگی منحوس بن کر رہ گئی گرم چائے کے گھونٹ اندر جاتے ہی دل کی کڑواہٹ نکل پڑی بجرگ بولا پتنی جینے نہیں دیتی برکردار جندگی ہی پتنی ہوتی ہے آٹھ ورس ہو گئے ہماری پتنی کو گئے ہوئے جب جندہ تھی کبھی قدر نہیں کی کلی گئی تو دھلائی نہیں جاتی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے بچے اپنے اپنے کام میں مست آلی شان گھر دھند اولت سب ہے پر اس کے بینا کچھ مجا نہیں یوں ہی کبھی کہیں کبھی کہیں بھٹکتا رہتا ہوں کچھ اچھا نہیں لگتا اس کے جانے کے بعد پتا چلا وہ دھڑکن تھی میرے جیون کی ہی نہیں میرے گھر کی بھی سب بے جان ہو گیا لیکن تم تو سمددار ہو بیٹا جاؤ اپنی جندگی خوشی سے جی لو ورنہ بعد میں پشتاتے رہو گے میری طرح بجرگ کی آنکھوں میں درد اور آنسوں کا سمندر تھا اس نے چائے والے کو پیسے دیے نجر بھر بجرگ کو دیکھا ایک منٹ گوائیں بینا گھر کی اور مڑ گیا اس کی پتنی نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا بڑ بڑائی آنکھوں سے نہا رہی پتنی چنتیت دروازے پر ہی کھڑی تھی پتنی بولی کہاں چلے گئے تھے جیکٹ بھی نہیں پہنا تھنڈ لگ جائے گی وہ بولا تم بھی تو بینا سویٹر کے دروازے پر کھڑی ہو کچھ یوں دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کے پیار کو پڑھ لیا کئی وار ہم لوگ بھی اپنے جیون میں اسی طرح کی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں صرف پتنی ہی نہیں ماں باپ چاچا تاؤ بھائی بہن یا عجی دوستوں کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں جو صرف ہم کو ہوئی نہیں ان کو بھی کشت دیتا ہے جائے شیارہ